شیخ صاحب آج کا دن کشمیریوں کے حوالے سے کشمیری عوام کے لیے ایک سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے بھارت نے جب قبضہ کیا کشمیر پر لیکن میں آج سلام پیش کرنا چاہوں گی کشمیریوں کے جذبے کو ان کی جد و جہود کو کہ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں آپ نے یہ جو بات کی ہے ستائیس اکتوبر کے حوالے سے جہاں بھی کشمیری موجود ہے چاہے وہ مگوزہ کشمیر میں ہے آزاد کشمیر میں ہے پاکستان میں ہے دنیا کے کسی کونے میں اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو یومیسیح کے طور پر منائیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ کون لے کے گیا ہے یہ خود ہی بھارت لے کے گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جو بھارت نے فوج داکل کی ہے جو ہزاروں میں تھی اور جو آج فوج وہاں پہ موجود ہے وہ دس لاکھ کے قریب ہے اور ان فوجوں میں جو یہ وہاں پہ گناونے جرائم میں ملاوث ہے جب ہم دیکھتے ہیں ان کے پیچھے بلیک پلاوز بھی ہے اس کا مطلب ہے ان کو ایمپیونٹی ہے یہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں کسی کو بھی حراستی قتل کر سکتے ہیں پراپرٹی کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں مولسٹیشن کر سکتے ہیں یعنی ظلم کے جتنے جابر اور یہ ہتکنڈے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کسی جگہ بھی جواب نہیں ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا یہ جو بھارت کا ناجائز قبضہ ہے یہ جو جابرانہ قبضہ ہے یہ تو ایک جب ہم دیکھیں گے تو یہ گہر اخلاقی بھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کشمیر پہ جو قبضہ بھارت کا ہے وہ صرف اور صرف طاقت کے بلبوتے پہ ہیں اس لئے ہمیں حق بنتا ہے کہ بھارت کا جو بھی کوئی یومی آزادی ہو یومی جمہوریہ ہو ہم اس کو یومی صحیح کے طور پر منائیں بڑے انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں چیمپین بنے ہوئے ہیں مطلب ان کا مقصد کیا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانی انہوں نے جب کشمیر پہ یہ سب ظلم ہو رہا ہے تو بالکل ہونٹس ہی لیتے ہیں بولتے ہی نہیں چپ ہو جاتے ہیں خموش ہو جاتے ہیں دیکھیں جو یہ ان کا تو تالے لگا دے نا اپنے دفتروں کو تالے کیوں نہیں لگا دیتے جو یہ ان کا دورہ میار ہے اور یہ جیو پولٹکس اور جیو اکنومکل کو دیکھ کے یہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوگا آپ دیکھ لیجئے اگر امن تباہ ہو سکتا ہے تو اس کی ذمہ دار خود اقوامیں متحدہ ہوگی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ فلیش پوائنٹ ہے اور ہندوستان اور جو پاکستان ہے دونوں نیوکلئر پاور ہے تو ہم کشمیری کبھی کبھار سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیا ہمارے رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے جس کو ریڈ بلڈ کہتے ہیں کیا ہم بھی انسان ہیں کیونکہ جو ہمارے ساتھ اقوام متحدہ نے اور عالم نے جو ایک وطیرہ رکھا ہے یعنی آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحبہ ستم زریفی کیا ہے اقوامیں متحدہ کی سلامتی کانسل کی اٹھاران قرار دادے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاس ہوئی ہے اما ترامہ تو ایک پر بھی ملی نہ ہوا ہوئی اقوامیں متحدہ ہیومن رائٹس کی دو واضح ریپورٹ سے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی ہیست لیول پہ پامالی ہوئی ہے تو ہونا کیا چاہیے ان کو دوڑنا چاہیے جس طرح یہ باقی جگہوں پہ دوڑتے اور بارت کو روکنا چاہیے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا ہے اس کا مطلب ہے کشمیر کے مسئلے پہ ان کے جی زبان ہیں وہ بھی بند ہے تالہ لگا ہے ان کے کان بھی بند ہے اور ان کے آنکھیں بھی بند ہیں شیخ صاحب آپ کا لاسٹ کومنٹ دیکھیں میں بارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے جتنے بھی ظلم اور جبر کے حربے ہیں وہ آزمائے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تو ایٹی ایٹ سے لے کے ایک لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے مول سٹیشن جو ہے بارہ ہزار سے زیادہ حراستی قتل جو ہے سات ہزار سے زیادہ بیوائے جو ہے بائیس ہزار سے زیادہ یتیم بچے ایک لاکھ سے زیادہ ہماری پوری قیادت جو ہے اس وقت جیلو میں ہے جوان جیلو میں ہے ہم بارت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ طاقت کے بلبوتے پر مسئلہ کشمیر کو ختم نہیں کر سکتے ایک نہ دن ایک زب جب آپ کو کشمیر کو چھوڑنا پڑے گا اور اقوام عالم سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ دورہ میار ہے اس کو وہ ختم کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے